اسلام علیکم اے حون افہان آج ایک بار پیر کنسپ چول میٹس کے جانب سے ہم حاضر ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائن میٹس میں جو تیورم نمبر 11.2 ہے یعنی چپٹر 11 کا اس کو ڈسکس کرنا ہے تیورم کا سٹیٹمنٹ کیا ہے کیا کہتے ہیں کونسی چیزیں ہمارے پاس گیون میں ہیں اور کس چیز کو ہم نے پروف کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے یعنی وہ ہم کو کلیر ہونا چاہیے اگر سٹیٹمنٹ ہم کو کلیر نہیں ہے سالو کرنا نہایت مشکل ہے تو اگر سٹیٹمنٹ کلیر ہو جائے پھر بھی اسی تیورم کو سالو کرنا نہایت ایزی ہے تو چالو کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے کہ ایف ٹو اپوزیٹ سائیڈ آف ایک ورڈریلیٹرل یہ اے بی سی ڈی ایک ورڈریلیٹرل ہے اس کی اپوزیٹ سائیڈ کا مطلب ہے کہ اے بی اور سی ڈی یہ آپس میں اپوزیٹ ہے اسی طرح اے ڈی اور بی سی آپس میں کیا ہے اپوزیٹ ہے تو کیا ہے کہ اگر دو کیا ہے تو اپوزیٹ سائیڈ آف ایک ورڈریلیٹرل آر کونگرینٹ اگر یہ ایک دوسری کی برابر ہو کونگرینٹ ہو پھر کیا ہوتا ہے دین دا کورڈریلیٹر یہ جو گیون فگر ہے ایز اے پیرلل گرام پیری کیا ہے پیرلل گرام ہے اب یہ کورڈریلیٹرل ہے کورڈریلیٹرل میں یہ کیا ہے پیرلل گرام ہوگا تو پیرلل گرام ہے یا نہیں ہے اس کو ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کئیسی پیرلل گرام ہے تو گیون میں کیا ہے کہ اے بی سی ڈی ایز اے کورڈریلیٹرل یہ اے کورڈریلیٹرل ہے انویش اسی میں سی جو ہمارے پاس اے بی سائیڈ ہے وہ کونگرینٹ ہے کس چیز کا سی ڈی کا یا ڈی سی کا تو وہ کیا ہے اے بی اور سی ڈی آپس میں کانگرینڈ ہے کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیٹ سائیڈ آف ایک اوڈری لیٹرل آر کانگرینڈ اپوزیٹ سائیڈ یہ ایک سائیڈ ہو گیا ٹو اپوزیٹ سائیڈ ہے دوسرا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اے ڈی ہے یہ اے ڈی جو ہے وہ کیا ہے وہ بی سی کی کیا ہے کانگرینڈ ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گئے گیون میں اے بی سی ڈی ایز اے پیرلل گرام کی پیر کیا ہوگا پیرلل گرام ہوگا اب یہاں پر کہے اے کنسٹرکشن کی ضرورت ہوگی ہم کو تو کنسٹرکشن ہم نے یہاں کر لیا ہے کیا ہے کہ جوائن اے ٹو سی یعنی جو پوائنٹ اے ہے اس کو سی کے ساتھ ملایا ہے جب ہم نے اے کو سی کے ساتھ ملایا تو اس نے یہاں پر انگل وان یہ بنا لیا اسی طرح یہ انگل ٹو اور اے کیا ہے یہ انگل تری اور یہ کیا ہے یہ انگل فور اس نے کیا ہے بنا لیے تو اب کیا ہے ہم نے پروف کی طرف آنا ہے تو پروف میں کیا ہے سٹیٹمنٹ اور وہی ریزن اگر ہم اسی ڈائیگرام کو اب یہ دیکھی تو یہ ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی دوسرا ٹرائنگل ہے اے سی ڈی انہیں ان دونوں ٹرائنگل کا ہم نے کیا کرنا ہے کمپیریزن کرنا ہے تو کیا ہے کہ ان ٹرائنگل اے بی سی کمپیریزن ہم نے کرنا ہے ٹرینگل سی ڈی اے یعنی سی ڈی اے ان دونوں کا کمپیریزن کی صورت میں یہ ہمارے پاس اے بھی جو ہے وہ کیا ہے کونگرینڈ ہے ڈی سی یا سی ڈی کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے گیوان میں ہے اس کو ہم نے لکھ لیا گیوان میں یعنی اے بھی وہ کیا ہے سی ڈی کی کونگرینڈ ہے اس کے بعد کیا ہے کہ جو اے سی ہے وہ کیا ہے اے سی کی برابر ہے یعنی اے سی اے سی کی برابر ہے یہ تو آرڈی کیا ہے ہمارے پاس برابر ہوں گی کیوں کہ یہ کیا ہے یہ کھامن ہے تو اس کے بعد تیسرا کیا ہے کہ جو ایڈی ہمارے پاس سائیڈ ہے یہ والا اور وہ کیا ہے بی سی کے برابر ہے یہ ای بھی کیا ہمارے پاس گیون میں ہے لیکن اس تیورم میں کتاب والوں نے اکثر غلطے کی ہے آپ لوگ اس غلطےوں کو نہ دہرائیں بلکہ آپ ٹھیک طریقے سے اس طرح اس تیورم کو حل کریں تو جب یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سائیڈ ہے یہ بھی سائیڈ ہے یہ بھی سائیڈ ہے تو جو پسچولیٹ ہمارے پاس بنتا ہے وہ کیا ہے سائیڈ 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 تو اس لیے جو دو ٹرائنگل تھے ہمارے پاس اے بی سی اور سی ڈی اے یہ کیا ہے آپس میں کانگرینڈ ہو گئی اس کو ہم نے یہاں پروف کیا تو کونسا پسچولیٹ یہاں یوز ہوگا سائیڈ 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 کانگرینڈ ہے سائیڈ 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 جب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرینگل اس کا کیا ہے بلکل کونگرینٹ ہے اگر ہم اس کو اس کی اوپر رکھ لی تو اس کے سائیڈ آپس میں کونگرینٹ ہے اور اس کی اینگل جو ہے وہ بھی کونگرینٹ ہوگی تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میر اینگل ون ہے وہ کیا ہے وہ ٹو کی برابر ہوگا اگر ہم اس کو یہاں کاٹ لے تو اینگل ون ادھر چلا جائے گا اور یہ تری جو ہے یہ 4 جو ہے یہ 3 کی اوپر رہے گا یہ کیا ہوگا ادھر آئے گا تو انگل 1 جو ہے وہ کیا ہے انگل 1 وہ ہمارے پاس 2 کے برابر ہے اور 3 جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے یہ 4 کے برابر ہے جب انگل 1 اور 2 آپس میں برابر ہے اور 3 اور 4 آپس میں برابر ہے کیوں یہ corresponding angles آف دی congruent triangle یہ سمبل ہے congruent کا triangles یہ کیا ہے اس کے corresponding angles ہوگے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ but these are alternate angles اب اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ 1 اور 2 یہ ایک لائن ہے یہ دوسرا لائن ہے یہ ایک تیسرا لائن ہے یہ ہمارے پاس angle 1 ادھر بنا ہوا ہے 2 ادھر بنا ہوا ہے AB اور دوسرا اگر ہم یہ لے لے کیا ہے AB اور E کیا ہے CD تو یہ دو لائن کیا ہمارے پاس یہ ہو گئی اور یہ ہم نے ثابت کر لیا کہ angle 1 جو ہے angle 2 کی برابر ہے اب angle 1 اسی ایک طرف کو ہے اور 2 جو ہے وہ دوسری طرف کو ہے دونوں آپس میں برابر بھی ہے اس کو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ alternate angle ہے جب دو alternate angle آپس میں equal ہو تھب اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلاس ایٹ میں یہ تیورہ موجود ہے ہم نے پہلے سے سالو کیا ہے آپ اس کو چک کر سکتے ہو تو پھر یہ جو AB ہے اور جو CD ہے پھر وہ 2 لائن کیا ہوں گے آپس میں یہ parallel ہوں گے اور یہ ہمارے پاس جو 3 لائن ہے اس کو کہتے ہیں transversal line تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس کیا ہے یہ alternate angle ہے تو اسی طرح یہ ہمارے پاس جو AD ہے اور جو دوسرا ہے یہ ہمارے پاس ایک تیسرا لائن ہے یہاں پر ایک angle بنا ہے 3 اور یہ کیا ہے angle 4 ہے تو یہ ہمارے پاس ہے یہ کونسا لائن ہے یہ AD ہے اور یہ کونسا لائن ہے یہ یہ ہمارے پاس ہے BC لائن ہے تو 3 اور 4 کیا ہے آپس میں برابر ہے اور دو نکیہ ہے ایک ایک طرف کو ہے دوسرا دوسری طرف کو ہے تو یہ بھی کیا ہے alternate angle ہے جب یہ the alternate angle equal ہوں گے تب ہمارے پاس یہ جو 2 لائن ہے یہ آپس میں کیا ہوں گے parallel ہوں گے تو اس لئے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں but these are alternate angle یہاں ہم نے اس کو لکھ لیا یہ کہ یہ آپس میں کیا ہے equal ہے لیکن ہم نے یہاں اس کو جب دیکھا تو یہ تو alternate angle نکلے جب alternate angle ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس AD ہے وہ جو ہمارے پاس AD ہے وہ کیا ہے parallel ہے BC کا اور اسی طرح جو AB ہے وہ parallel ہے DC کا یا CD کا تو جب دونوں آپس میں کیا ہے پیار جو ہے وہ parallel ہو گئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ABCD ہے ضبوط پیرز parallel ہے تب ABCD جو ہے وہ کیا ہے as a parallel gram پھر یہ کیا ہے یہ جو diagram ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے parallel gram ہے متوازی العزلہ ہے تو یہ تو تھا تیورم نمبر 11.2 کلاس 9 میں چپٹر 11 جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کرے اور ایک بات اور نوٹ کرے کہ تیورم کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ statement کتاب سے لیکی ہے جو statement آپ کو پیپر میں آتا ہے پیر کتاب سے نہ لکھ کریں کیونکہ پیرے تو copy paste کی والی باتیں ہوگی لیکن ہرگز یہ method نہ اپنائیں بلکہ statement لکھ کریں statement کا جو concept ہوتا ہے وہ clear کریں پیر کیا کریں خود practice کریں تو مجھے اقین ہے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پیر بھی اگر اسی تیورم میں اسی کے related کوئی بھی question آپ کے ذہن میں آتا ہے تو براہ مہربانی آپ پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور چاپ دیں گی تو last میں ایک request ہے آپ لوگوں سے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اسی channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس کو subscribe کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ next day میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازہ دیجئے اوکے خدا حافظ